اور سوال پہلا بہت سیدھا سا ہے موت ہوئی ہارٹ اٹیک وجہ بتائی جا رہی ہے چناب ایک خاص ووٹ پہنک ہے اس لئے آپ لوگوں کو لگیا کہ بھائی ابھی ووٹ وصول لو جتنا وصول سکتے ہیں سب سے پہلے پانڈیلی آپ کو نمشکار کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں ووٹوں کی بات نہیں بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ایک دم نہیں دیکھیں کسی بھی سرکار کا دائب تو ہوتا ہے کرتا بھول ہوتا ہے چاہے وہ کوئی سرکار ہو دیرور نہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہے اور جہاں تک مکتار انساری کی بات ہے مکتار انساری کا پیٹا جو ہے آج تو وہ مودی جی کی ڈی ایس کا حصہ ہے تو ہم اس میں کیسے راجنیت کر رہے ہیں پہلے تو اس کا جواب دی جی وہ تو ڈی ایس کا بھی دائی ہے کہ اس میں سوال دیکھ پارٹی سے جوڑا ہوا ہے جس کا غرم بندن بھارتی انتہ پارٹی سے اتر پردیش میں ہوئا ہے تو سمال بھارتی انتہ پارٹی کا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جہاں تک ڈاٹا بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسٹوڈیل ڈی اتر پردیش بھی کیوں ہوتی ہم نے تو جیل میں بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہیں اسی سرکار میں لیکن یہ سرکار کہتی کہ ہمارے ہیں لائے نوٹر کانون نیورسٹائل گم جوز درست ہے لیکن مکتار انساری کو خطرہ تھا اس نے بولا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے لکھت میں دیا تھا کہ مجھے جہر دیا جا رہا ہے ابھی یہ بہت بڑے چینل نے ایک کلاسہ کیا ہے اور آڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ میں دس دن سے لگاتا ہوں میں نے بیویک سلام سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ جب آپ کی پارٹی کے نیتہ یہ کہنے لگے کہ اس دیش میں مسلمانوں کو پرائے کر دیا گیا آپ اس لیے سوال اٹھانے لگے کہ مکتار مسلم کل آپ کے پروکٹا ٹیلیویجن چینل پر جڑے ہوئے تھے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ جوگی سرکار پر سیدھے طور پر آروپ لگا رہے ہیں مطبع یہ ایلیگیشن صرف اس لیے نا کیونکہ آپ کو ایک خاص ووٹ بینک چاہیے دیکھیں یہاں ووٹ بینک کی پولٹیکس نہیں ہے آپ زبردستی اس کو راجلیت میں مکہ تو آئی پی سنگھ نے اگر یہ کہا کہ مسلمانوں کو پرائے کر دیا گیا اس دیش میں اس اسٹیٹمنٹ کی آج کیا ضرورت تھی آپ کو مکتار ایک مسلم دیکھتا ہے صرف جس طرح عطیق میں مسلم دیکھ رہا تھا جس طرح عطیق کے بیٹے میں مسلم دیکھ رہا تھا بھائیشارہ خراب ہو رہا تھا اس سمیں دیکھیں پانڈل جی یہ تو آپ کے جو چینل کی اور آپ ہے کہ بریشت اینکر ہیں اپنے چینل کے اس طرح کی بات کر کے آپ جو سماج میں جہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سماج میں جہر گھول جائے ویبیق فلاس میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں آپ میری بات کو غلط ثابت کر دیجئے اگر میں نے کسی کو بھی غلط کوٹ کیا ہے آئی پی سنگھ کے ایک سوٹر لائن پر آپ جا کر دیکھ لیجئے ایک سن کی ٹائم لائن پر انہوں نے کہا ہے کی نہیں کہ مسلمانوں کو پرائے کر دیا گیا کل منو جیاد و جڑے تھے وہ سیدھے طور پر یوگی سرکار پر عاروپ لگا رہے ہیں نیت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آپ آئی پی سنگھ اور منو جیادو کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے ماننی راشتری ادھیکش نے کیا ٹوئٹ کیا آپ نے پڑھا چاہتا نہیں نہیں آپ کے ماننی راشتری ادھیکش نے جب اتیک کے بیٹے کا انکاؤنٹر ہوا تھا بیویٹ سیلاس تب آپ کے ماننی راشتری ادھیکش نے ہی لکھا ہوا تھا کہ بھائچارہ کے خلاف ہی ہے آپ نے اس کو اندیکھا کر دیا ہوگا کیا آپ کو بیٹھ کے یہاں ہندو مسلمان کرنا ہے آپ کو جہر گھولنا ہے پانڈے جی آپ نے ہمارے راشتری ادھیکش کا جوئٹ پڑھا ہاں یا نہ یعنی میں نے پڑھا میں تو ان کے سارے ٹوئٹ کوٹ کر رہا ہوں اس میں میری باتے کی نشانت ہو جائیے اس میں پش لکھا ہے کہ کسی بھی سرکار کا دائیت ہوتا ہے کرتا بہتا ہے کہ اپنے سٹیزنز کو اپنے ناغریجوں کو اچائے بھلا ہے وہ کہہ دے ہی کیوں نہ اس کی پوری سرکشن کرے یہ لکھا گیا ہے اس میں اس پہ آپ لوگ کبھی چلچہ نہیں کرتے آپ لوگ کو تو مسالہ چاہیے آپ لوگ اسی مسالہ چاہیے کہ ہندو مسلمان کیسے ہو ارے اب باس انساری انڈیا کا حصہ ہے آپ میں حمد ہے تو بولیے کہ مقتار انساری جو ہیں اس کا بیٹا نرین موڈی جی کی پارٹی کا حصہ ہے لیکن آپ نہیں کو ارے وہی بیٹا سننے وہی اب باس انساری زیبیق سلاس وہی اب باس انساری بیٹے ویڈان سوا چناؤں میں تار ٹھوک کر کہہ رہا تھا کہ آنے دو سپائیوں کا شاصل بولدوجر کمہ دیں گے اور میں آؤں گا مقتار کو کس نے فیور کیا اتیق کو مافیا کس نے منائے اور یقین مانی اب جواب نہیں دے پائیں گے لیکن سوریہ میتھل میں دے دوں گا اتیق اپنا دل کا پردیشت دیکھتا آخری جنان جو اتیق نے لڑا تھا وہ سمالی اتیق آپ جواب دیں گے چلی آپ جواب دیجئے آپ جواب دیجئے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دو ہزار چار میں شائلیندر سنگھ مولائم سنگھ دباؤ ڈالتے ہیں پوٹا کیوں لگا دیا اسطیفہ دینا پڑتا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا میں پوچھ رہا ہوں مقتار انساری کے پاس سے الیم جی ملتی ہے ویویق سلاس الیم جی ملتی ہے شائلیندر سنگھ پوٹا لگاتے ہیں تو دباؤ کیوں بنائے گیا کی پوٹا ہٹا دو سوال پوچھا ہے تو جو سوال پوچھا ہے سر اس کا جواب دیجئے میری بات سوری ملتار انساری کبھی سماج وادی پارٹی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑے نہیں لڑے بہوچن سماج پارٹی کی ٹکٹ سے چناؤ لڑے عتیق احمد جو بارتیلدہ پارٹی کا سیوگی دانے اپنا دال اس کے پردیش اتیق احمد نے سماج وادی پارٹی کی خلاف دو آجان اٹھارہ میں بھائی ملتار مجھے لگتا ہے سر آپ تھوڑا پرور کر نہیں آتے ہیں تھوڑا سا ہمور کر کے نہیں آتے ہیں اب جال انساری کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے سپا کے ٹکٹ پر اتیق کو آپ نے بیدھائق بنایا پھول پور سے سانسد آپ نے بنایا آپ کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں سوریہ ملتار آخری چناؤ پہلے چناؤ کی باتشت کیا ہوتی ہے آخری چناؤ پہلے چناؤ کی باتشت کیا ہوتی ہے سوریہ ملتار